اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحیط ہی مخترم واجب والاحترام دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سورة بقرہ کو ہم پڑھ رہے ہیں تو کل ہم نے 272 اور 273 یہ دونو آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا آج انشاءاللہ ہم 274 اور 275 ان دو آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم بالليل والنحار سرا وعلانية فلهم اجرهم اند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ الذین یعقلون الربوہ لا يقومون الا کما يقوم الذین یدخباته الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيو مثل الربوہ وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّا وَحَرَّمَ الْرِبُوہَ فَمَنْ جَاءَهُمُ اِزَّةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَا فَلَهُمَا سَلْفِ وَعَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اللَّذِينَ جو لوگ يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں اَمْوَالُهُمْ اپنے مالوں کو یا اپنے مال کو بِاللَّيْلِ رَاتْ مِنْ وَنَّهَارِ وَرْدِنْ مِنْ سِرْنَوْا چُپْکَرْ وَعَلَانِيَةً اور زہر کر کے فَلَهُمْ تو ان کے لئے عَجْرُهُمْ عَجْر ہے اندَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ اور نہیں ہے خوف ان پر وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمغین ہوں گے یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال کو پشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے روز قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے اللَّذِينَ جو لوگ یا قُلونَ کھاتے ہیں رِبْوَا سُود یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ نہ وہ کھڑے ہوں گے إِلَّا مَگر کَمَا کہ جیسے يَقُومُ کھڑا ہوتا ہے اللَّذِينَ وہ شخص یَتَخَبَّتُهُ یَتَخَبَّتُهُ کہ اس کے حواظ کھو دیئے ہوں شیطان شیطان کے میل مسید چھونے سے یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے ہوں گے ایسے جیسے کہ شیطان کے چھونے سے چھونے سے انہوں نے حواظ کھو دیئے ہوں ذَلِقَ بِيَنَّهُم یہ اس لیے کہ قَالُو انہوں نے کہا اِنَّمَرْ بَيُو در حقیقت تجارت مِسْلُ رِبْوَا مَانِنْدْ ہے یا مصال ہے سود کے یعنی جو تجارت ہے وہ سود کے جیسی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ اور حَلَقِ حَلَالِ جو ہو چکا وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے وَمَنْ آدھا اور جو پھر لوٹا اُلَائِقَ تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار اہلِ دوزخ والے ہم فیہا خوالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روزے قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ شیطان نے چھوکا اور اسے بدحواز کر دیا ہو اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت کی جو خرید و فروکت ہے وہ بھی سود کی مند ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے سود کو حرام کیا ہے پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ اس سے باز آگیا یعنی سود سے تو جو پہلے ہو چکا ہو وہ اسی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جس نے پھر بھی ایسا کام کیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے آمنت باللہ صداق اللہ العظیم